اسلام علیکم آج ہی سوڈیو میں آپ کو دکان رہا ہے لیٹ مارکل دا پروڈکشن سسٹم اس کے اندر سب سے پہلے مارک باز آتا ہے ماسکر ماسکر میں آتا ہے چارٹ اپ کاؤں لیول وان لیول ٹو لیول ٹری چارٹ اپ کاؤں لیول وان آجتا ہے جس کے اندر شیئرولڈرز آتی ہیں پرچیز آتی ہے پیابل سپلائر سپارٹی ہوتی ہیں سپارٹی ہوتی ہیں سپارٹی ہوتی ہیں سپارٹی ہوتی ہیں یہ گروپنگز ہوتی ہیں 11 15 30 31 35 گروپنگز کو فردر ہم آگے چارٹ اپ کاؤں لیول ٹو کے اندر ڈیفرینشیٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ ان کے سب گروپ بنا جاتے ہیں شیئرولڈر کا سب گروپ اپننگ کا اکاؤںٹ آجے گا پرچیز ایسے پیابلز کا اکاؤںٹ آجے گا سینٹ پری کا جو پیابلز ہوتے ہیں ان کا الگ بنا سکتے ہیں ہر گروپ میں 10-10 ہزار اکاؤںٹ بنا سکتے ہیں ایسے اگر شیئرولڈ کی بات کرتے ہیں تو 35-0 کا نیک گروپ ہے ٹریڈرز کا یعنی کہ ڈیپٹرز کا تو اس کے اندر بھی 10 سار اکاؤںٹ بنے گا پھر اگر مزید ضرورت ہوگی تو 35-02 میں بھی نیا اکاؤںٹ بن جائے گا گروپ بنے گا اس میں بھی 10 ہزار اکاؤںٹ بنیں گے ایسی ہی کیش اور بینک ہے سیلز ہیں کمیشنز ہیں اور ایکسپینسیز ایکسپینسیز کے بعد اسی دوئے کیسے ہی سارے اکاؤںٹ بنیں گے سیلنگ کا ایڈمنسٹریٹیف کا اور سٹاپ سیلکٹ کا اس کے بعد ماسٹر میں واپس آتے ہیں یہاں بھی بھی رہتا ہے چارڈ آف کاؤںٹ یہاں پر ہمارے مین اکاؤںٹ سارے بنیں گے جیسے اگر ہم سپائر بناتے ہیں یہاں تیکھا تو اکاتیس گروپ تھا اکاؤںٹ میں موت کریں گے اکاؤںٹ اس میں ہمارے مختلف موجود ہیں اکاؤںٹ ہیں دیکھا تو اکتیس گروپ تھا ہمون آسکتے ہیں میں نے یہاں پر لگایا جامل نیم ایڈریس دیا لاہور گراج جہاں کبھی وہ سپلائر ہے اس کا نمبر ہوگیرہ دیا اور یہاں ہم ہم تعلق ہوئی ہمامارے سپلائر میں آپ بہماتی ہیں رہم سپلائر ہیں اگر ایسے ہم کسمر کی بات کرتے ہیں تو 35001 سے پہلے پارٹی ہم کسمر بنے در 57 پر یہاں پر ہم دال دیں گے 58 اکاؤنٹ نمبر اور اس کو نام دے دیں گے یہاں پر ڈیٹیلز آئیں گے ساری انٹر کر کے نیچے آئیں گے پیبل کی جگہ بھی ہم اس کو دے دیں گے ہمارا تیپ تیر پارٹی ریسی بابلس اس کے پاس اپننگ بیلنس اگر کوئی ہے لینے والا وہ ڈیبٹ میں آئے گا انٹر انٹر کر کے کریٹ لیمٹ بتا دیں گے لیمٹ بتا دیں گے اور اپننگ لیمٹ بتا کے اکاؤنٹ کو سیف کر دیں گے یہ جو اکاؤنٹ ہم نے بنائی ہے فائنانشل ریپورٹ میں لیچر میں ہم ان کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں انٹر انٹر کریں گے جمیل کا نام لکھیں گے تو جمیل آجے گا اپن کی اکاؤنٹ کو یہ جمیل کا لیچر آگا ہے کہ ہم نے اس کا بیس ہزار دینا ہے اگر یہ ہی ہم نے کسمر کا ٹھیک کرنا ہے تو انٹر انٹر کریں گے نمان کا نیم دیں گے انٹر انٹر کریں گے پھر یہ نمان کا لیچر اوپن ہو گیا کہ ہم نے پریویس لی یہ بیلنس لینا ہے اس میں پریویس اس کوڈ کے پر کوئی اماؤنٹ بھی تھی ٹھیک سکس ہزن کی اپننگ انٹری آج پر ڈال گے اس نے ٹوٹل ایک سو لانگی ماؤنٹ دیا تھی اس کے بعد آتا ہے مین وچر سسٹم ریسیونگ وچر، پیمنٹ وچر، بینک وچر، ریسیونگ وچر، ہم پیمنٹ کسی سے بھی لیں گے تو کسٹمر کا نیم دیں گے انٹر کریں گے اس کا پر گیلنس ہو جائے گا کتنا لینا ہے ٹوٹل کے اماؤنٹ آج لیے ہم نے وہ اماؤنٹ لیں گے جیسا لیے ہے وہ ریپنس بتائیں گے اور سیپ کر دیں گے کیونکہ یہ کیسٹ کی بوچر تھا یہ اٹومیٹکلی لیجر پہ بھی افیکٹ کرتا ہے نمان کا لیجر چیک کریں گے تو وہاں سے 50,000 کریڈٹ ہو جائے گا ریمیننگ 66 دیں گے اور جو ہم نے لیا ہے وہ ہماری کیش رکھ میں جمع ہو جائے گا تو یہاں سے کیش رکھ اپن کریں گے تو یہ ہمارے بس 40,000 کیش رکھ میں جمع ہو گیا چودان لگ پہلے ساں چودان لگ 35,000 ہو گیا یعنی کہ چودان لگ آٹھ ہزار میں چال ساں جمع ہو گیا اگر ہم کسی پیمنٹ کرتے ہیں تو پیمنٹ وچھے کھولیں گے سپائر کا نیم بتائیں گے جیسے کہ جمعیل اور وہاں پر اس کام پر بیلنس گیا جائے گا کہ ہم نے اس کو کتنا دینا ہے آج کتنا پیگ کیا ہے وہ بتا کے کہ ہم نے اس کو کیش پیٹ کیا ہے انٹر انٹر اور سیپ کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہ بھی کیش رکھ سے منس ہو جائے گا اور سپلائر کے نام پہ جمع ہو جائے گا تو 10,000 ہمارا منس ہو گیا ہے چوتان آج سالی سے مارا پرمیننگ بیلس ہے تھرڑ اسی طریقے سے پہچا آج تھا بینک کا سب ہم بتائیں گے کہ سپلائر کون ہے اس کا نیم جو اگر ہم پیمنٹ دے رہے ہیں تو اور نیچے ہم دے رہیں گے بینک کا نیم جیسے الائیڈ بینک ہے کوئی بینک ہے اس بینک کا نیم اور اس کے اندر سے جتنی امانٹ ہم نے ان کو ایزا کیش پیج ہے یا آرلائن پیجی ہے وہ یہاں سے پی کر دیں گے تو یہ ہم سے ہمارا یہ تینوں ورچل ہو جائیں گے اور تینوں کے افیکٹ سم دوں گے لیجرز میں دیکھ لینے بینک ہے گیسکو کا گیسکو میں واپس آتے ہیں مارک سے زندر پھر ہمارے پر ساتھ ہے کمپنی کٹیگری اور آئٹم پر فائل کمپنی میں ہم پہلے کمپنیز بناتے ہیں جیسے مارک پر ہے سنی ہے کونکس ہے کوئی بھی اگر نیو کمپنی ایڈ سنی ہے تو جسٹ یہاں پر ایڈ کریں گے نیو کمپنی کا نیم دے جائیں گے اس سے میں کے ایم نام ایک دیاروں یہ جسٹ میں نے ایک رینڈم نیم دیا کمپنیز بڑھا جائے گا ٹائلز آجیں گے شاور سیٹ یہ ساری ہماری کٹیگری آ جاتی ہیں تھرڈ میں آتا ہے پھر آئٹم پر فائل جہاں پر ابزیکٹ آئٹم ہوتی ہے جیسے اگر میں کوئی نیو آئٹم بناتا ہوں تو ایڈ کیا کٹیگری بتائیں گے میں کیا بنا رہا ہوں یا کوئی رام تیریل میں نے آپ کے لئے ماربل کا رام تیریل اور نیو ماربل میں نے ایک نام رکھا وائٹ اس کے بعد میں نے اس کو دیا سکرکوٹ کے ساپ سے ایک باسپریٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم سکرکوٹ لائتے ہیں اور پہنٹیس سکرکوٹ ہم بیشتے ہیں اور کس کمپنی کا ہے وہ کمپنی بتائیں گے جیسے ہم نے اور لڑی پیچھے کے ایم پر ایک نام بنایا تھا کے ایم لے کے ہم نے سیف کرتے ہیں اب اس رام تیریل کو جب پرچیز کرنا ہے تو ایڈ رکار میں ہم آتے ہیں پرچیز انوائس میں رام تیریل پرچیز میں مین پرچیز کو اڑا جیسا ہے یہاں پہ ہم سپلائر جانے ہم دیکھیں کہ کس سے خرید رہے ہیں وہ جمعیل اور بیلٹی نمبر کیا دیں گو اس کیا تھا پروڈٹ کیا خرید رہے ہیں تو میں نے یہاں پر دیا وائٹ وائٹ میں جب میں نے ماربل دیا وائٹ ماربل بھی آ رہا ہے لیکن اگر میں اس کو نیو وائٹ لکھوں گا تو نیو ماربل بھی یہاں پہ آ جائے گا کتنا خریدہ ہے ہم نے خریدہ ہے ہم نے خریدہ ہے جس 1000 سکیر فٹ وائٹ میں گورنہ پرچیززار کا انٹر 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 اور سیر یہ چیز رام تیریل کے پرچیز ریپورٹ میں بھی آ جائے گی اگزیک ٹیٹ سے دیں گے اور یہاں پہ ریپورٹ آ جائے گی ہم نے آج کے دن بھی یہ چیز اتنی خریدی ہے یہ چیز اس پارٹ کے لیچر میں بھی چلی جائے گی جیسے ہم نے خریدہ ہے اس کا کیا نام تھا اور اس پر کیا چیز کتنی خریدی ہے پچیززار کی یہ ہم نے خریدی ہے تیسری چیز جو ہے وہ ہماری بار سٹاک کے اندر سٹاک ریپورٹ آ جائے گی سٹاک ریپورٹ سٹاک ان ہینڈ لیا تو یہ کمپنی بار سٹاک آ رہا ہے مارسکر کے اندر یہ چیزیں ایسے نیکس نیکس کرتا ہے اگر میں لارس فٹ رہتا ہوں تو کئی ایم کمپنی میں رام تیریل میں ماربل میں نیو ماربل میرے پاس ایک الار سکر فٹ پڑا ہوں اب بات آتی ہے کہ جب ہم نے کوئی بھی نیو چیز اس سے بنانی ہے تو اس کی ہم کرتے ہیں پرڈکشن یعنی کہ ماربل ہی اگر ہم ٹائلز وغیرہ یا اب آگے کاٹ کے اس کو بنا رہے ہیں تو پرڈکشن میں جائیں گے انٹر انٹر کر کے ہم یہاں پر رام تیریل دیں گے کہ نیو ماربل ہے ہمارا اور اس میں سے ہمارا ویسٹیج کتنا ہو رہا ہے ہم نے وہ بتا جنا ہے ہم نے کہا جی فر ایجامپل فائیو سکر فٹ ہمارا ویسٹیج بھی جا رہا ہے تو ٹوٹل ہم اس میں سے یوز کر رہے ہیں ہنڈرڈ سکر فٹ ٹوٹ 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 ٹا تھا تو ٹوٹل ویسٹیج دال کہ ہمارا ایک سو پانس سکر فٹ نکل جائے گا پرڈکشن میں ہمارے پاس جو ماربل ریڈی ہوگا وہ ہم لائٹ بلے ماربل فر ایجامپل پرڈکشن میں ڈال داتے ہیں فگر کٹی بہت distance پرڈکشن کی ڈال داتے ہیں یہ ہمارے فر ایجامپلored سوپرٹ ریڈی ہو گیا ہے وہی چیز سٹاپن ہینڈ کے اندر بھی ریڈی ہو جاتی ہے اس کا آپ ایٹم لیا جائے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں لائٹ کے ماربل یہاں سے سلیک کروں گا یہ دکھائے گا کہ آپ کے پاس یہاں کتنا بڑا ہے ہنڈڈ پوائنٹ لگی اسی پروڈٹ کو پھر آگے ہم کیا کریں گے سیل کریں گے تو سیل کرنے کے لیے ہم پھر اس کو کیا کریں گے سیل انوائز میں جائیں گے انٹر کریں گے کسٹمر کا نیم لیں گے اور اس کے پاس یہاں پہ انٹر کریں گے ماربل کا دے دیں گے جو ہمارا نیم ہم نے رہی کی ہے ماربل لائٹ گریٹ اور یہ ہمارے بس کا اپنے بڑا ہے ہنڈڈ ہم نے یہاں پہ دیا جیپ پوائنٹ تھی اور جس ریڈ میں سیل کریں وہ ریڈ دیں گے ریڈ پر کرا دیں گے جس کاؤنٹ دیں گے کیس لینا ہے وہ لے رہیں گے انٹر کریں گے سیف کر دیں گے یہاں سے اس کا بل پرنٹ ہو جائے گا اور یہ ہماری انوائز آ جائے گے یہ چیز ہماری سیل دیا ہے سیف کر دیں گے اور یہی چیز آٹوماتک یا آپ کے سٹاپ ریپورٹ آپ کے سٹاپ میں پھر آپ شیئر کریں گے سٹاپ میں سے منس ہو تک آجیں گے یہاں پہ یہ آیا کہ ہنڈڈ میں سے ہمارا ہمارا ٹھولکٹ کی نہیں کل گیا اور یہ ہمارا ہمارا سہمینک ہے اس کے لاب strum دعیم ہماری اfe拳 کی تیزگیزی اپڑ ریپورٹ آ جاتی ہیں اور فینینشل ریپورڈ میں ہیں لیجرز ہیں لیجر ڈیٹیلز ہیں کیش ھوک ہے ٹرائل بیلنس ہے ٹرائل بیلنس اگر آپ چیک کریں گے تو اوورالہ پر پور بزنس اپٹیویٹی مل جاتی ہے کون کون سے شیئر ہولڈر ہے کتنی آپ نے پرچیزم کیس ہے کون کون سے سپلائرز ہیں جن کے کیا کیا پیسے لینے ہیں کون کون سے آپ کے آگے کسٹمرز ہیں یہ والے سارے ڈیپٹر پارٹی کسٹمرز آ رہے ہیں جن سے کیا کیا پیسے آپ نے لینے ہیں سیلز ریپورٹ آ جاتی ہیں پروفٹ اور لوس ریپورٹ آ جاتی ہیں آپ نے کون سے چیز کتنے میں لی ہے کتنے میں بیچی ہے اس کے پوری ریپورٹ آ جاتی ہے کہ یہ چیز آپ نے ہم نے یہ کسٹ کی تھی چیزی پیر میں ہم نے بیچی تھی 35 میں 20 سکرے پورٹ کی ہم نے پانسو پچی سپر سکرے پورٹ ہمارا اس میں سے کسٹنگ نکلا ہی ہے ہمارا پروفٹ نکلا ہی اسی طریقے سے پروڈکشن کے ریپورٹ آ سائیں گے صرف کے ریپورٹ آ سائیں گے لائک کمپنی وائز آ سائیں گے اینکے سائیں آ جاتی ہیں سپرین اپنی کو جاتا ہے، یوزر رائٹس آ جاتی ہیں، آپ نے بازی آپ یوزر رائٹس دے سکتے ہیں ایکسٹرا ڈیپپ آپشن لگا ہے اور آپ ایکسٹریس کا بیٹو بھی جہ سکتے ہیں کوئی بھی انٹری ڈیلیٹ کرنی ہو تو اس کے لئے ڈیلیٹ پہنچا کی اپشن ہے جہاں سے اپنے لیجر کو لیں گے پارٹی کا جو بھی اس کی انٹری آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے اس کا وچن نمبر نوٹ کریں گے جیسے اگر میں ہونلین والی انٹری ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں 21 سے 23 ریٹ ہے ون وچن نمبر بی ٹائپ ہے تو وہ ڈیلیٹ میں جا کے ہم یہاں پہ دیں گے کہ ٹائپ بی نمبر وان اور اس ایک دو ہزار تیلیٹ شو کریں گے یہ وہ چلی کا شو ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ میں جا کے آپ یہاں سے ڈیلیٹ پہ کلک کر دیں گے اور ایک دفعہ ڈیلیٹ میں رینڈکس کر دیں گے تو وہی چیز جو اس کے لیجر ہندر ہمارے پاس یہاں پہ تھی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اور یہاں سے پچھے سارے کنٹری ختم ہو گئی تو اس ٹائپ چیز سے آپ کی اگری بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی ہو جیدہ کر کوئی بھی کسٹن ہو تو ویڈیو کے ڈسکرپ سے میں نمبر دیئے گا ہوا پڑا تو پسکتا ہمیں شکریہ